دوستو گوڈ مورننگ میں آسا کرتا ہوں گے آپ سبھی اچھے ہوں گے آج ہم چیپٹر چیار پونٹ دو کے پرسن سنکھا چھے کو سول کریں گے اس سے پیچھے کے پرسن سنکھا ایک دو تین چیار پانچ ہمیں پیچھلے ویڈیو میں کر لیا ہے جس کی لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گی تو اب بینہ دیری کے ہم آج کے سیشن کی شروعات کرتے ہیں ایک اپنے پاس اُدھیوگ ہے جو برتنوں کا نیرمان کرتا ہے پرتک نگ کی نیرمان لاغت اس دن کے نیرمان کیے گئے برتنوں کی سنکھا کے دگونے سے تین ادک ہے پہلے ہم نے کچھ مانا تھا جیسے ایک سمان لیا اس کے دگونے سے بھی تین دگونے سے تین ادک ہے یادی اس دن کی کل نرمان کی لاغت نبت تھی ان دنوں کا اپس میں ملٹیپلائی کرنے پہ پتا چلا کہ اس کی جو لاغت تھی وہ نبت روپے تھی تو نرمیت برتنوں کی سنکھیا اور پرتگ نگ کی لاغت کیا ہوگی یہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو دیکھتے ہیں دوستو تو ہمیں پہلے برتنوں کی سنکھیا پتا ہونی چاہیے اس کے لئے ہمیں کچھ نہ کچھ لیٹ کرنا پڑے گا تو کیسے ہیں دوستو اپنے پاس یہ تو پرتگ نگ کی لاغت اپنے کو نرمیت برتنوں کی سنکھیا اور پرتگ نگ کی لاغت اپنے کو پائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو دیکھتے ہیں پہلے لیٹ کریں گے مانا اس دن اس دن نرمیت نرمیت برتنوں کی برتنوں کی سنکھیا کیا ہوگی دوستو یہاں سے ایکس ہم نے لیٹ کیا ہے اپنے پاس اس دن کتنے نرمیت برتن بنی ہے اپنے کو نہیں پتا تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہے ایکس کو لیٹ کیا ہے تو پرتگ نگ کے لئے دیکھو یہاں سے لکھا پرتگ نگ کی نرمات لاغت پرتگ نگ کی نرمان لاغت کیا ہوگی دوستو یہاں سے پرتگ نگ کی نرمان لاغت اس دن نرمان کی گئے اور تھا اس دن ایکس والے دن کہ برتنوں کی سنکھیا کے دھگونے اس سنکھیا کے دھگونے یہ سنکھیا ایکس ہے اس کا دھگونہ یہ ہو گیا اس سنکھیا کے دھگونے سے تین ادھیک ہے تو اپنے پاس یہ تین ادھیک ہے یہ اپنے پاس ایکویسن آئی ایک ایسے اپسول کریں گے تو اس دن کی کل نرمان لاغت نبہ تھی تو کل نرمان لاغت اس دن اس دن کی کل نرمان لاغت نرمان لاغت کتنی تھی نبہ روپے اب دیکھو دوستو ہم مان لیتے ہیں اپنے پاس ایک ٹوفی ہے وہ اکس ہے اور اس کی لاغت پانچ روپے ہے اور ٹوٹل جو کھرچہ بتا رکھا ہے وہ سو روپے ہے تو اس ٹوفی کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اپنے پاس ٹوٹل لاغت یہ ہے تو اپنے کو پتا چل جائے گی کہ وہ ٹوفی کتنی تھی جیسے ایکس کو پائیب کے ساتھ گنا کریں گے جیسے یہ اپنے پاس ٹوفی تھی ایک ٹوفی کی کتنا خرچہ لگا پانچ اور ٹوٹلز بھی لاغت یہ اپنے پاس سو روپے تو یہاں سے ایکس کو پانچ کے ساتھ گنا کریں گے تو پانچ ایکس برابر سو روپے یہاں سے ایکس برابر کتنا آگیا سو باغ میں چلا گیا پانچ تو یہاں سے اپنے پاس کتنا آگیا ٹوونٹی تہر تھا تو وہ ٹوونٹی تھی ٹوفی ہاں تو بیس کو پانچ کے ساتھ گنا کریں گے تو کیا گیا ٹوٹل لاغت ایسی دوستو اس کو آپس میں گنا کریں گے تو ٹوٹل لاغت آ جائے گی تو ایکس کو ایکس دو ایکس پلس کے تین اس کو آپس میں گنا کریں گے تو لاغت کتنی دے رکھی ہے نبوے اب اسے سول کرتے ہیں یہاں سے اپنے پاس اس کو گنا کریں گے تو دو ایکس ایکس آپس میں گنا ہوں گے تو ایکس سکوار ایکس کو پلس کے ساتھ ملٹیپلائی ایکس ملٹیپلائی تین تو یہاں سے اپنے پاس کتنے ہیں گے تھری ایکس اور پلس کا سائن آئے گا ایکور ٹو نائنٹی اب اس کو سول کریں گے یہ رائٹ سائیڈ میں آئے گا اپنے پاس تو سائن اس کے چینج ہوگی تھری ایکس پلس کا کس میں کنورٹ ہو جائے گا مائنس میں نبوے ایکور ٹو جیرو اب دوستو یہاں سے اس کے فیکٹر کرنے پڑیں گے اپنے کو تو فیسٹ اور لاسٹ کو آپس میں ملٹیپلائی کر کے دیکھتے ہیں تو کتنا ہوگا یہاں سے ون ایٹی اور ون ایٹی کے ایسے دو فیکٹر کرنے ہیں جن کو جوڑنے یا گھٹانے پہ تو اپنے پاس کتنے آنے چاہیے تین آنے چاہیے اور گوڑا کرنے پر اپنے پاس ایک سو اسی آنے چاہیے ایسی اپنے کو دو ویلو لینی ہے وہ دو ویلو کون سی لے سکتے ہیں تو آپ کو دوستو میں نے سکھا رکھا ہے اس کو پہلے کیا کریں گے اس کا فیکٹر کریں گے دو کا اس میں بھاگ دیا تو نبوے اس میں دو کا پھر بھاگ دیا تو پورٹی فائیو پھر اس میں تین کا بھاگ دیا تو تین اکم تین تین پنچوں پندر ہے پھر اس میں بھاگ گیا تین کا تین پنچوں پندر ہے پھر پانچ کا پھر ایک اب دوستو ایسے کون سے دو فیکٹر بنیں گے آپ ٹرائے کر لینا دوستو یہ تین اور یہاں سے بنیں تین دونی چھے اور چھے دونی بار بار اور یہاں سے بنیں پانچ دی پندر ہے تو پندرہ اور بارہ کو اپس میں گونہ کریں گے تو ون ایٹی ون رہے ہیں پندرہ کو بارہ کے ساتھ گونہ کریں گے تو اور پلس پندرہ میں سے بارہ گھٹائیں گے تو اپنے پاس تین اکس بچیں گے ایک پلس کا لے لیں گے ایک مائنس کا تو یہاں پر اپنے پاس کتنے بچیں گے تھری اکس دیکھتے ہیں تو پھر دو اکس سکوائر پلس تین اکس کے جگہ کیا لکھیں گے یہاں سے پندرہ اکس اور مائنس کے بارہ ایکس مائنس کے نبہ ایکول ٹو جیرو اب یہاں سے اپنے پاس ایکس کومن آرہا ہے ایکس کومن تو اندر کیا بچا اپنے پاس دو اور یہاں سے ایک ایکس پلس یہاں سے ایکس بار نکل گیا تو پندر ہے اب یہاں سے دوست اپنے کو مائنس کومن لینا پڑے گا کیونکہ اندر اپنے کو پلس والا سائن چاہے اور سیم یہی ویلیو آئے گی اس کے اندر تو ایسا کیا کومن لے پہلے سکس کومن لیں گے تب ہی تو یہاں ٹو بجے گا تو سکس تو یہاں پہ اپنے پاس بجے ٹو اور ایکس سکس کا اس میں باغ لگا ہے چھہ دونی بار ہے تو دو مائنس اب کس میں ہو گیا مائنس بار کومن لے لیا تو اندر والے سائن چینج ہوگی تو مائنس کا نوٹ ہوا پلس میں اب اس میں چھہ کا باغ لگایں گے تو اپنے پاس آئیں گے پندر ہے ایکول ٹو جیرو اب ان دونوں سے کیا کو منا رہا ہے دو ایکس پلس کے پندر ہے اور ادھر اپنے پاس کیا بچا اندر یہ ایکس بچا اور ادھر مائنس کے چھے بچے ایکول ٹو جیرو یدی دو ایکس پلس پندر ہے ایکول ٹو جیرو یہاں سے دو ایکس برابر رائیڈ سائیڈ میں جائے گا تو سائن چینج ہوگا تو مائنس کے پندر ہے اور ایکس برابر یہاں سے آگئی پندر ہے اپون ٹو تو دوستو مائنس میں ویلی ہوتی نہیں ہے کیونکہ مائنس میں کون سے برتن ہوں گے اپنے پاس ہمیں تو دو ایکسٹرہ نکالنے تھے یہاں سے تو اپنے پاس نیگیٹیو میں تو ہوگی نہیں ویلیو تو اپنے لئے یہ مان چندو کام میں لیں گے نہیں دوسرا مان ایکس مائنس چھ برابر زیرو ایکس برابر یہاں سے سائن چینج ہوگی تو مائنس کس میں کنوٹ ہوگا پلس میں تو ایکس برابر اپنے پاس کیا آگیا ایکس برابر شکس اب دوستو ہم نے پہلے کیا لیٹ کیا تھا اُس دن نیرمیت برتنوں کی سنکیا کتنی تھی ایکس تھی تو یہاں پہ لیک دیتے ہیں برتنوں کی سنکیا اُس دن نیرمیت نیرمیت برتنوں کی سنکیا ایکس تھی اور ایکس کی ویلی اپنے پاس کتنی ہے چھ ایک تو چھ آنسو رہا گیا اپنے پاس دوسری دیکھو یہاں سے پرتیک نگ کی نیرمان لاغت دو ایکس پلس کے تین پرتیک نگ کی نیرمان لاغت نیرمان لاغت نیرمان لاغت اس کے لئے ہم نے کیا مانا تھا اس نے دے رکھا تھا کیوسن والے نے دو ایکس پلس کے تین تو یہاں سے دو ایکس پلس کے تین یہاں سے ایکس کی ویلی کتنی ہے چھ تو دو گونہ چھ پلس کے تین دو کو چھ کے ساتھ گونہ کریں کتنی ہوگی بار بارہ اور پلس کے تین بارہ اور تین کتنی ہوگئی پندر یہ اپنا آنسو رہا گیا اور یہ اپنے کو کیوسن میں نکالنا تھا نرمیت برتنوں کی سنگ کے اپنے پاس چھائی ہے پر تیک نک کی لاغت کتنی ہوگی اپنے پاس پندرہ روپے ہوگی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگی تو لائک والے بٹن کو الکا سا پریس کر دینا اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو اون کر لینا تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم نوٹیفکیشن ملتا رہے تنگو دوستو موسیقی